نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اس سے مراد ہدایت ہے نا دین ہے یاد رکھئے دین خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا ایک اور پہلو سے اس کو ذرا سا دیکھ لیں دین کبھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا کسی کو دینے سے ہمیشہ بڑھے گا زیادہ ہوگا اس لئے کبھی دین کے معاملے میں بخل نہ کریں دین کے معاملے میں کبھی بخل نہ کریں آپ کو حدیث یاد ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے علم کا کوئی سوال کیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے تو قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے موں میں آگ کی لگام ہوگی تو بہت سے لوگ اس لئے نہیں دوسرے کو بتاتے کہ ان کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے اللہ تمہیں بنا دیتا دین کا پیغام دینے والا تو تم تو کسی کو کچھ نہ دیتے اچھا یہود نے یہی کیا تھا نا پھر وہ اپنے عوام کو کتاب نہیں پڑھنے دیتے تھے کیوں اب تک نہیں پڑھنے دیتے اب تو خرپریس کا زمانہ آگئے نا تو آویلیبل ہوگی لوگوں نے پڑھنا شروع کر ورنہ ریلیجیسلی ان کو آلاوڈ نہیں ہے کہ ہر شخص پڑھتا پھرے آپ کو پتہ ہے کہ ویدہز کی ٹرانسلیشن تک ریلیجیسلی بین تھی منہ تھی ہندو کی کتابیں جو ہیں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے نئی زبان میں لوگ دیکھ نہیں سکتے مقدس ہیں ان کے خیال میں تو دیکھنے سے بھی کیا تھا بیعت بھی ہو جائے گی ہمارے ہاتھ لگانے سے پڑھنے سے بیعت بھی ہو رہی ہے اور وہاں دیکھنے سے بھی ہوتی تھی انسان بڑا ہی تنگ دل ہے چھوٹے دل والا ہے وہ خیر کو صرف اپنی ذات تک محدود کرنا چاہتا ہے کہ ہماری اجارہ داری قائم رہے ولقد آتینا موسیٰ تس آیاتم بینات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دی فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِلِ سوال کیجئے بَنِي إِسْرَائِلِ سے اِسْ جَا أَهُمْ جب آئیں ان کے پاس نشانیاں فَقَالَ لَهُ فِرْعَون تو فِرْعَون نے کیا کہا کس کو لَهُ موسیٰ علیہ السلام کو اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْهُورًا میں تو سمجھتا ہوں موسیٰ تو ایک سہرزد آدمی ہے جادو شد آدمی ہے ان پہ تو جادو کا اثر لگتا ہے ہپنا ٹائز کر دیا گیا ہے اپنی اکل سے کچھ سوچتے ہی نہیں آنکھیں بند کر کے پیچھے چل رہے ہو قَالَ لَقَدْ أَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا اُلَائِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرِ تفروز نشانیاں ان نشانیوں کو اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں اتارا بسائر واضح بیّن دلائل ہیں واضح نشانیاں ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَسْبُورًا تو مجھے مَسْحُورًا کہتا ہے اور تو دراصل خود مَسْبُورًا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فِرْعَونُ تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے ہلاکت کے کنارے پہنچا ہوا ہے تو نے اپنی شامت بلائی ابن عباس نے اس کا مانا ناقص الْعَقْل کیا ہے مَسْبُورًا لگتا ہے اقل سے کام نہیں لے رہے سمجھتے نہیں ہو بات کو اس لیے اتنی کھولی نشانیاں دیکھ کے کہتے ہو یہ تو جادو ہے یہ سب تم جادو کے زور سے کر کے لائے اور آپ کو معلوم ہے نا وہ نشانیاں کیا تھی اسا کا سامپ بن جانا ہاتھ کا شمکدار ہو جانا جادوگروں کی وہ جو ساری کوشش تھی وہ سب رسیاں جو سامپ بن گئے تھے ان سب کو ہڑپ کر جانا سارے ملک میں کہت برپاؤنا توفان ٹڈیاں سرسریاں مینڈک خون ہر چیز میں مل جانا ان سب چیزوں کو اس نے کیا کہا کہ ہم نہ مانیں فَأَرَادَ تو اس نے ارادہ کیا اس نے چاہا کس نے فرعون نے کیا چاہا اَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ ان کو اکھاڑ پھینکے زمین سے فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے وَأَغْرَقْنَا ہم نے اس کو غرق کر دیا ہم نے اس کو ڈبو دیا وَمَمَّعَهُ اور جو کوئی اس کے ساتھ تھا جمیعا ساب کو سب کو دے مارا سب کو ڈبو دیا کیونکہ ظالموں کا ساتھ دینے والے خاخد نہ بھی ظالم ہوں تو وہ بھی ڈوبتے ہیں ان کی بھی شامت آتی اسی لئے فرمایا نا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمَّعَهُ یعنی اصل انکار تو فرعون کا تھا لیکن ساتھ ہی قوم بھی کیوں ڈوبی کیونکہ وہ بھی اپنے لیڈر کو فالو کر رہی تھی تھی اس میں بہت اہم اصول نکلتا ہے وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِلِ اب آپ دیکھیں نا صورت کا کتنا خضورت انداز ہے شروع میں بنی اسرائیل کی بات ہوئی اور اینڈ میں پھر اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکن الاردہ رہو اس زمین میں کونسی زمین فلسطین فَإِذَا جَا عَوْعَدُ الْآخِرَتِ اور جب آ جائے گا دوسرے وعدے کا وقت آخری وعدے کا وقت جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفَا ہم لے آئیں گے تم کو اکٹھا کر کے لپیٹ کر ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے بنی اسرائیل زمین میں رہو فلسطین میں رہو بعدوں کا ذکر شروع میں آ چکا نا جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو پھر ہم تم سب کو یہاں کٹھا کر دیں گے یہی وہ تفسیر تھی جو میں نے اس دن آپ سے کہی تھی نا کہ دوسری رائے ایک رائے ہے مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی لیکن ایک رائے ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی آخرت سے مراد آخرت بھی ہے نا تو کیا ہوگا پھر سے سارے بنی اسرائیل فلسطین میں کٹھے ہو جائیں گی آخرہ آخرہ آخرت کے معنوں میں وہ دو وعدے کیے گئے تھے نا شروع میں جو آپ نے پڑھے تھے صورت کی تو یہاں دوسرے وعدے کی بات ہو رہی ہے وعد اللہ آخرہ یا آخرت کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے بنی اسرائیل کہاں پیدا ہوئے تھے فلسطین میں وہ جب بارہ بہائی تھے پھر اس میں سے یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کے پھر سب وہاں چلے گئے کب تک مصر رہے جب تک فرعون دوبا نہیں پھر فرعون کے دوبنے کے بعد آزاد ہوئے اور واپس فلسطین آگئے پھر آپ کو یاد ہے نہ کہ وہاں سے پھر تتر بتر ہوئے ہم اور خاص طور پر سیونٹی اے دی میں ٹیٹس کے دور میں وہ بکھرے کہ دوبارہ کبھی وہاں جبانہ ہوئے اور اب کیا ہوا اِذَا جَا وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئِنَا بِكُمْ لَفِیفَا پھر کٹھے ہو گئے اس لیے بعض علماء کے خیال ہے کہ بس اب قیامت قریب ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی پیشنگوئی ہیں اور اس طرح کی کئی باتیں جمع ہیں لفیف کہتے ہیں آدمیوں کا بڑا گرو جس میں مختلف قبائل کے لوگ شامل ہوں لفیف دو یا دو سے زیادہ اقسام سے ملایا ہوا کھانا بھی لفیف کہلاتا ہے لفافہ بھی اسی سے الفافہ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ قرآن پاک میں آتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے وَبِالْحَقِّ نَزَل حق کے ساتھ اترا ہے درمیان میں کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہوئی کوئی گڑبر نہیں ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا وَقُرْآنًا اور قرآن فَرَقْنَاهُ الَگ الَگ کر دیا ہم نے اس کو معنی کیا ہے خوب بیان کر دیا ہم نے اس کو واضح کر دیا اس کو لِتَقْرَأَهُ تاکہ تُو اس کو پڑھے کہاں الَنَّاس لوگوں پر کیسے عَلَى مُقْسِن ٹھہر ٹھہر کر انتظار کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا اور نازل کیا ہم نے اس کو آشتہ آشتہ نازل کرنا تھوڑا تھوڑا اتارنا یہاں پر قرآن پاک کے پڑھنے کا ایک عدب اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے فَرَقْنَاهُ فَرَقْ کا لفظ قصہ ہے فیرِ قَاف اسفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ پیچھے بھی پڑھ چکے ہم نے پھاڑا تمہارے لئے سمندر کو اس کی مثال کیا ہے آپ دیکھئے کہ قرآن پاک کی تقسیم کہ صورتوں کی شکل میں ہے پھر اس کے بعد آیات ہیں پھر جب اتارا گیا تو بھی ایک صورت بسا اوقات کئی سٹنگز میں یعنی مختلف سٹنگز میں اتاری گئی بیق وقت ایک ہی ٹائم پر نہیں اتار دی گئی اسی طرح مُقْس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرتے ہوئے اُمْكُسُو کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں مَا كَيْثَا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا ٹھہرنا توقف کرنا فَرْمَا لِتَقْرَأَهُ تاکہ تم لوگوں پر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر آہستہ آہستہ انتظار کرتے ہوئے وَنَزَّلَّاہُ تَنزِيلًا اور ہم نے اتارا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے اصل میں یہاں مخالفین کے اس شبہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر قرآن بھیجنا تھا تو ایک ہی دفعہ بھیج دیتے یہ کہا کبھی کچھ آیتیں آ جاتی ہیں کبھی کوئی صورت آ جاتی ہیں کبھی کوئی بات آ جاتی ہیں یہ پیغام تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں بھیجا جا رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کی طرح سوچ سوچ کے بات کرنے کی ضرورت ہے تو بتایا گیا کہ نہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے سورة نحل کی آیت ایک سو ایک اور ایک سو دو میں یہ مضمون گزر چکا ہے کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُ الزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ لوگوں کے لیے بیان کیا جا سکے اس کی وضاحت کی جائے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے سورة نحل کی آیت نمبر ایک سو دو میں آتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَمْ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کیا معنی ہے اس آیت کا قُلْ آپ کہہ دیجئے نَزَّلَهُ نازل کیا ہے اس کو کس نے روح القدس روح القدس نے کہاں سے لاکے مِنْ رَبِّكَ تِرِ رَبِّكَ کی طرف سے بِالحق کے حق کے ساتھ اور نَزَّلَہ کا معنی کیا ہے باب تفیل میں آہستہ آہستہ اتارا ہے تھوڑا تھوڑا لائے ہیں جبریل کیوں لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ ایمان والوں کو مضبوط کیا جائے ایمان والوں کے ایمان کو پختہ کیا جائے وَهُدَنْ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایت اور خوشخبری کس کے لئے مسلمانوں کے لئے یعنی قرآن قلب مومن پہ بارش کی طرح پڑھتا ہے اور اس کو دھوڑ ڈالتا ہے اس کو چمکا دیتا ہے اس کا زنگ اتار دیتا ہے اس میں خوشی بھر دیتا ہے آہ دیکھئے کہ جب بارش آتی ہے اس کے چند ہی قطرے ٹپکتے ہیں تو انسان خود بخود مسکرہ اٹھتا ہے اگدم کھل اٹھتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْ شِرُونَ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں تو بارش آ رہی ہے اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے اللہ یہ کہ طوفان بن جائے بارش وہ اور چیز ہے اور وہ بھی طوفان جب بنتی ہے تو پھر کیوں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ کیچڑ پیدا کر دیتی تباہی لاتی لیکن جو آہستہ آہستہ بارش اترتی ہے چھم چھم جس کو کہتے ہیں وہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی اسی طرح قرآن پاک کو بھی اسی سے تشبیح دی گئی کہ آہستہ آہستہ اتارا تاکہ وہ دلوں کے لیے خوشی کا باعث بنے اور پھر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ فَرَقْنَا کا لفظی معنی فرق کرنا الگ الگ اتارنا یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی صورت نہ ہوتی اس میں ٹھیک ہے نا اور کیا ہوتا الْفْلَامِيمِ سے النَّاس تک بس ایک ہی سلسلہ چلتا اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے لیے جب بھی کوئی صورت ختم ہوتی ہے ایک خوشی کی بات ہوتی کہ ایک صورت ختم ہو گئی جب کوئی سپارہ ختم ہوتا ہے تو اور خوشی ہوتی چلیں ایک اور سپارہ ختم ہو گیا ایک نئی چیز کا انتظار ہوتا ہے اب اگر اس میں کوئی سپارے نہ ہوتے یوں یا کوئی صورتیں نہ ہوتی تو نہ ہم کو پتا چلتا کہ ہم کہاں تک پہنچے کہاں ہیں ایک اندازہ ضرور ہوتا لیکن وہ جو ایک وقفہ آتا ہے پھر ایک نئی چیز پھر وقفہ پھر نئی چیز یہ ایک نئی زندگی پیدا کرتی ایک چیز پڑھتے پڑھتے جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک نیا سٹائل شروع ہو جاتا ہے ایک نئی بات شروع ہو جاتی ایک نیا پیغام آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے انسان پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے فرقناہو الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ہم الگ الگ لفظ کر کے پڑھتے ہیں اس کو لفظی ترجمہ بھی جو ہے اگرچہ اس کا مانا لفظی ترجمہ نہیں کہا گیا یہ یاد رکھئے کہ مت آپ کسی دن اس کی تفسیر میں بیٹھ کے کہیں کہ جو لفظی ترجمہ اللہ نے اتارا تو یہ بات نہیں ہے فرق کے لفظ میں یہ سنس ضرور ملتی ہے اور پھر الامکسن آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلَا تو یہاں پر تین لفظ ہو گئے کون کون سے نمبر ایک فرقناہو نمبر دو الامکسن اور نمبر تین نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلَا یہ تینوں لفظ کیا بتاتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا عدب کیا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھایا جائے کیونکہ لِتَقْرَاهُ اصل میں فیل ہے نا اس کے اندر یعنی قرآن کا پڑھنے کا پڑھانے کا انداز بتایا جا رہا ہے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے یہاں سے تاکہ دل میں جذب ہو دل کے اندر اترے آپ نے دیکھو کہ جو قاری حضرات بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں رمضان کی راتوں میں صرف ختم کرنے پہ طلعے پہ ہوتے ہیں اس سے دل نہیں پگلتے ہیں کیا ہوتا ہے بس چونکہ وہ تیز چل رہے ہوتا ہے تو تصور بھی تیز چلتا ہے بعض اوقات تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ بڑھا کیا کیا ہے اچھا اس صرف قرآن میں نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اگر ایک شخص تیز تیز کھا رہا ہو تو اس کا افیکٹ آپ پہ کیا پڑتا ہے یعنی لطف نہیں آتا یعنی آپ باقی سب لوگ ٹھیک کھا رہے ہیں لیکن ایک شخص تیزی میں جلدی سے کہ اس میں پانی میں سارا پی جاتا ہے اور جلدی جلدی کھا رہا ہے جلدی جلدی اچھا اس کا اثر آپ پر بھی ضرور پڑے گا آپ ایک ایریٹیٹ ہونے لگیں گے اور ایک بیچینی کی کیفیت آئے گی آپ کے اندر حالانکہ وہ تیز کھا رہا کھاتا رہے کھایا اور جائے لیکن نہیں اس کے عمل کا اثر آپ پر بھی بڑھا تو اسی طرح جب قرآن تیز پڑھا جاتا ہے تو سننے والے اس کو سن کر بھی اثر قبول کرتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ افیکٹ آتا ہے آگے بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ترتیل کا لفظ آتا ہے وہاں پر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا تو وہاں ترتیل کا مطلب بھی کیا ہے کہ آستہ آستہ اس طرح پڑھنا کہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے اسی طرح پڑھاتے وقت جب میں تیز لفظی ترجمہ کرتی ہوں تو انشائے نہیں کرتے لیکن جب آستہ سے اس کو لکھوایا جائے تو سمجھ بھی آتی ہے اور ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ أَلَى النَّاسِ أَلَى مُكْسِن اور ویسے بھی کہتا ہے نا الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا پھر آپ کہہ دیجئے مانتے ہو تو مانو نہیں مانتے نہ مانو اس طرح کی حجت بازیاں کر کے تم قرآن کی قدر و قیمت کم کرتے ہو جس کو ماننا ہوگا وہ مان جائے گا اور جس کو نہیں ماننا وہ نہ مانے گا اِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ بے شک وہ لوگ جو علم دیئے گئے الْعِلْم سے مراد یہاں کیا ہے اس سے مراد اہلِ کتاب کے علماء ہیں بیسیکلی نمبر ایک من قبلی ہی کی شرط جو آئی ہے نا ٹھیک ہے تو بنیادی مانا آیت کا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے اس سے ہی سے مراد کیا ہے قرآن اس قرآن سے پہلے اس نبی سے پہلے جو علم دیئے گئے اِذَا يُطْلَ عَلَيْهِمْ جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے يَخِرُّونَ لِلْأَزْقَانِ سُجَّدَ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے یہاں سجدے سے مراد اسطلاحی سجدہ نہیں کہ وہ زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں بلکہ تھوڑیوں پہ گر پڑتے ہیں مراد یہ کہ بیٹھے بیٹھے چھک جاتے ہیں تھوڑی پہ گرے ذرا یعنی انسان ایک دام چھک جاتا ہے یعنی ان کے اندر آجزی پیدا ہو جاتی ہے مانے یا نہ مانے لیکن علم والے اس کلام کی قیمت پہچان جاتے ہیں اور اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آجزی آنے لگتی ہے یعنی بیٹھے بیٹھے ہی جھک جاتے ہیں یا خیرون لیل ازقان سجدن یا خیرون لیل ازقان یعنی جس کے دل میں قرآن جذب ہوگا وہ سنتے وقت خود بخود جھک جائے گا اور سن کر کیا کہتے ہیں رییکشن کیا ہوتا ہے ان کا سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب انکان وعد ربنا لمفعولا بے شک ہے ہمارے رب کا وعدہ البتہ پورا ہونے والا رب کا وعدہ پورا ہو گیا اب یہ کون سا وعدہ تھا جو پورا ہو گیا پچھلی کتابوں میں جو قرآن پاک کے آنے کے بارے میں وعدہ تھا ایک نئے نبی کے آنے کے بارے میں وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا یعنی وہ اس کو پہچان گئے کہ ہاں واقعی وہ جو ایک کلام آنا تھا وہ آ گیا سورت مکی ہے نا فرمایا ایل مکہ تم نہیں مانتے وہ لوگ جو پہلے سے کتابِ الٰہی سے واقع ہیں وہ اس کو پہچان جاتے ہیں اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں شکر بجال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو رب کا وعدہ پورا ہو گیا اس نے آنا تھا یہ آ گیا پھر فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل یَبْقُونَ روتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَا اور اضافہ کرتا ہے ان کے خشو خضو میں آجزی میں وَارفتگی میں یعنی شکر کے طور پر اچھا اب اس آیت کو اگر عام طور پر مراد لیا جائے ایک تو اہلِ علم کی بات ہوئی اہلِ کتاب کی بات ہوئی کہ ان پہ یہ قیفیت گزرتی ہے جو کتاب کے عالم ہوتے اور عام حالات میں بھی آپ دیکھئے کہ قرآن سن کر جو خشو سمجھنے والوں پر تاری ہوتا ہے وہ نا سمجھنے والوں پر تاری ہو ہی نہیں سکتا ان کو سمجھ نہیں آتا وہ سوچتے ہیں یہ دوسرے کیوں رو رہے ہیں اکثر لوگ آکے اپنے تجربات بتاتے ہیں جو پڑھ کے جاتے ہیں یہاں سے قرآن پاک کہ پہلے جب کبھی عمرے پر جاتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ ہچکیاں لے لے کے کیوں روتے اور یہ امام کیوں رو رہا ہے کہتے ہیں امام جب قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگتا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کہا گیا ہے اور ساتھ نہیں دے پاتے تھے لیکن جب قرآن پڑھ کر گئے تو پھر امام سے بھی پہلے رونے لگے کہ امام تو آیت پڑھ کے روتا ہے تو یہ آیت پہچانتے ہی رونے لگتے ہیں کہ اب یہ آیت آگے آ رہی ہے اور اس کا محوم یہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا اور سمجھ بھی صرف لفظوں کی نہیں اس کے معنی کی اور اس کی دیپ انڈرسٹیننگ اور اس کے اندر جو ہماری زندگی کے مسائل کا حل بیان ہوا ہے یعنی قرآن صرف ایسی کتاب نہیں جیسے کوئی موسیقی کی کتاب ہو یا کوئی گانا ہو کہ اسے سن کے لوگوں پر وقتی طور پر کوئی رونا دھونا تاری ہو جائے نہیں گہرے اثرات رکھتا ہے عملی زندگی کو تبدیل کرتا ہے تو ان کا حال بھی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں آپ دیکھیں کہ زمین پہ جو سجدہ ہوتا ہے وہ تھوڑی کے بل نہیں ہوتا وہ کس کے بل ہوتا ہے ماتھے کے بل ہوتا ہے لیکن یہ جو تھوڑی کے بل سجدہ ہے یہ بیٹھے بیٹھے جھکنے کی طرف اشارہ ہے جس پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور اس کے وعدے تو پورے ہی ہونے والے ہیں جو کچھ اس نے کہا سچ ہی کہا اور یہاں ایک اور بات ہمیں پتا چلی کہ قرآن کی تلاوت اگر اس طریقے پر کی جائے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا کہ عدب کو ملحوظ رکھ کے قرآن پڑھا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے يَزِيدُهُمْ خُشُوًا خشو بڑھتا ہے اور اگر اس عدب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو خشو نہیں بڑھتا علم تو بڑھتا ہے خشو نہیں بڑھتا خشو کے بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے عَلَى مُكْسِمْ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلِدْ اللَّهُ کہہ دیجئے اللہ بکارو عَوِدْ الرَّحْمَان یا رحمان بکارو مشرقین کے ہاں اللہ کے صفاتی نام معنوس نہ تھے اللہ کے صفاتی نام صفاتی نام کون سے جیسے الرَّحْمَان الرَّحِيم الملِق تو وہ اللہ کا نام تو پہچانتے تھے لیکن صفاتی نام ان کے ہاں معنوس نہ تھے اس لیے جب بسم اللہ الرَّحْمَان الرَّحْمَان کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا کیا اعتراض کیا کہ ہمیں تو ایک خدا کی دعوت دیتا اور خود تین کو پکارتا ہے اللہ الرَّحْمَان الرَّحِيم یہ ایک نا سمجھی تھی نا تو اس پہ فرمایا کہ اللہ پکارو یا رحمان پکارو سب اسی کے نام ہیں کسی الگ ہسنیوں کے نام نہیں ہیں ایمہ جن کو بھی تدو تم پکاروگے فَلَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا تو اسی کے لیے ہیں سارے کے سارے اچھے نام اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ اور نَا اپنی نماز کو بلند کرو وَلَا تُخَافِتْ بِحَا اور نَا اس تک پڑو تو پھر کیا کرو وَبْتَغِبَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اس کے درمیان کی راہ تلاش کرو مراد کیا ہے نماز پڑھتے وقت نا تو آواز چلا چلا کے پکارنی چاہیے اور نا ہی صرف دل میں کہ موہ سے کچھ بھی نہ نکلے بلکہ آپ کا طریقہ کیا تھا آپ آہستہ پڑھتے تھے جس سے آپ خود سن سکتے اور بیچ بیچ میں ہلکے ہلکے لفظ اونچے بھی بول لیتے تھے اس سے آپ خوشو میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا اگر آپ بھی یہ طریقہ اختیار کریں طریقہ کیا ہے مثلا جس سے آہستہ ایسا پڑھ رہا ہے سبحانک اللہ مالکی آمیتی یعنی ایک آدھ لفظ ہلکا سا اونچا اور باقی اتنا کہ صرف اپنے کان سن سکتے یعنی بالکل ایسے نہیں نماز پڑھنی چاہے کہ سم منبک من کھڑے ہو جائے نہ کان سنے نہ مو بولے اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو خوب پھر اپنے دل سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتے ہیں لیکن جب انسان آہستہ آہستہ بول کر پڑھتا ہے اور ہلکی ہلکی آواز اس کو آتی ہے تو پھر رسٹریکٹ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے ابودعود اور ترمزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھ رہے تھی عمر کے پاس سے گزرے تو بلند آواز سے پڑھ رہے آپ نے دونوں سے پوچھا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں جس خدا سے مناجات کر رہا تھا وہ سن رہا تھا عمر نے کہا میرا مقصد سوئے ہوئوں کو جگانا اور شیطان کو بگانا تھا آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا تم تھوڑی آواز اونچی کر لو اور عمر سے کہا کہ تم بست کر لو اسی طرح یہاں صلات کا معنی دعا بھی ہے یعنی دعا مانگتے بھی بہت چیخنا چلانا نہیں چاہیے اور بہت آہستہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے کہ پتہ ہی نے چلے کیا مانگی گی وَبْتَغِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور حضرت عائشہ کی روایت یہی ہے کہ یہ دعا کے بارے میں اتری ہے دعا مانگتے وقت نہ تو چلانے والی آواز ہو اور نہ ہی ایسی کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے بلکہ وَبْتَغِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا سوز والی درمیانی آواز میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اور آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے وَوْزَات لَمْ يَتَّخِزْ وَلَدًا جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا جس کا کوئی بیٹا نہیں شرک سے پاک ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّمْ مِنَ الذِّل اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے ذلت سے یعنی کمزوری کی وجہ سے کہ اللہ تعالی خود کام کر نہیں سکتا اس لئے اس نے اپنے ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں یہ سب کمزوریاں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سورت کا آغاز کس سے ہوا تھا سبحان اللَّذِي اور اختتام کس پہ ہے كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وہاں تسبیح ہے یہاں تکبیر ہے اور بڑائی بیان کرو اس کی خوب بڑائی بیان کرنا وَآخرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبركاتہ